موسیقی 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 چونکہ اب اگر ہم دیکھیں تو ہم نے پوائنٹ دکھر دو ڈیجٹ موف کی ہیں تو یہ 5.010 سے چھوٹا ہے اور 1 سے گریٹر ہے اور پھر دوسری بات کہ دو ڈیجٹ موف کی ہیں اگر لیفٹ سائٹ پہ تو پوزیٹیو جو ہے وہ ایکسپوننٹ بنے گی یعنی 2 لکھ دیں گے ہم تو یہ تو تھی جیس کی سینٹیفک فارم اب اگر ہم نے سینٹیفک فارم سے واپس جو ہے اس کو اب سٹینڈرڈ فارم میں لانا ہو تو کیا کریں گے جیسے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ نمبر لکھا ہے 6 ملٹیپ لائب 10 کی پاور مائنس 4 ٹھیک ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے نمبر اس کو اس طرح سے لکھیں گے یہ نہیں یہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس نمبر 10 کی پاور مائنس 4 اگر میں اس کو نومیریٹر سے ڈی نومیریٹر میں چینج کروں گا تو اس کی ایکسپوننٹ جو ہے وہ اس کا سائن چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ ایکسپوننٹ جو بھی ہوتی ہے اس کا سائن چینج ہو جاتا ہے جب ہم نومیریٹر سے ڈی نومیریٹر میں کنورٹ کرتے ہیں یا پھر ڈی نومیریٹر سے ڈی نومیریٹر میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا اب اگر ہم اس نمبر کو دیکھیں تو یہ لکھا ہے 6 اور 10 کی پاور 4 کا مطلب ہے کہ دیکھیں جیسے ہم 10 کی پاور 1 لکھتے ہیں تو اس میں ایک ہی 0 آتا ہے یعنی 10 کی پاور 1 کا مطلب 10 ہے جب ہم 10 کی پاور 2 لکھتے ہیں تو یہ 100 ہوتا ہے جس میں کہ ہم نے دیکھا 2 0 آتے ہیں ایسی 10 کا کیوب اگر لکھیں گے تو 1 کے بعد 3 0 آ جائیں گے تو یہاں پر یہاں بھی ہم کچھ ایسا ہی کریں گے کہ ہمارے پاس 10 پاور 4 ہے اس کا مطلب ہے کہ 4 0 آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں 4 0 لکھیں گے اس کے بعد اگر ہم اس کو اس نمبر پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم یوں کرتے ہیں کہ اگر یہ پوائنٹ اس وقت یہاں پر ہے ٹھیک ہے یعنی اور ادھر 6 کے بعد پوائنٹ یہاں پر ہے اب جیسے جیسے یہ زیروز ہم ختم کرتے جائیں گے پوائنٹ پیچھے ریورس ہوتا جائیں گے یعنی اس وقت پوائنٹ اس جگہ پر آ جائے گے ایک ڈیجٹ ریورس جائے گے جب ہم دوسرا زیرو کینسل کریں گے تو اب یہ یہاں پر چونکہ کوئی ڈیجٹ نہیں ہم زیرو لکھیں گے اور پوائنٹ اس کے بعد لگا دیں گے یعنی دو ڈیجٹ پیچھے ریورس میں آ جائیں گے اس طرح ہم نے یہاں پر دیکھیں تو ہمیں پاس کتنے ڈیجٹس ہیں جی کتنے ڈیجٹس آ رہے ہیں اگر ہم ڈیجٹس گنے وان ڈو 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 ڈیجٹس گنے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سکس کو ملا کے فور ڈیجٹ لکھنے یہاں پر سکس ایک دو اور یہ تین یہ چار ہو گئے اور اس کے بعد ہم پوائنٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں پاس اب جو یہ فارم بنی یہ سٹینڈرڈ فارم یا اسے ہم آرڈنیری فارم کہہ سکتے ہیں اب اس کا ایک سمپل طریقہ بھی ہے یعنی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہمارا نمبر جو ہے وہ اگر اس کی پوزیٹیو ایکسپوننٹ ہو یہاں پر یہ پوزیٹیو ایکسپوننٹ ہے اور یہ اپنی جو ہے وہ سٹینٹیفک فارم میں ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کریں گے کہ جی دیجٹ جو یعنی پوائنٹ جو ہے وہ موف کریں گے رائٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے اور اگر ایکسپوننٹ ہو جائے نیگٹیو جیسے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایکسپوننٹ نیگٹیو ہے تو ہم نے پوائنٹ موف کرنا ہوتا ہے جی لیفٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے یعنی ان دو باتوں کا خیار رکھنا ہوتا ہے اور پھر لیفٹ سائٹ پہ کتنے ڈیجٹ موف کرنا ہوتا ہے چار یعنی یہاں پہ مائنس فور لکھا ہے ہم نے ٹین ڈیجٹ آگے لے کے چلنا ہے یہ یہاں سے دو ڈیجٹ یہ لکھے ہیں یعنی فائف کو نہیں کاؤنٹ کریں گے زیرو اور سکس دو ڈیجٹ ہو گئے اور اب ہم نے مزید کتنے ڈیجٹ چلنا تھا جی یعنی دس چلنا ہے دو آگئے آٹھ پیچھے رہ گئے تو آٹھ زیرو لگائیں گے ہم یہاں پر یہ ہو گئے میں پس چار اور پھر ہم چار اور زیروز لگا دیتے تو یہ آٹھ ہو جاتے ہیں اور یہ دو ملا کے دس تو پوائنٹ اب ہم اس جگہ پر لگا دیں گے جو کہ نارملی ہم نہیں شو کرتے کیونکہ سٹینڈرڈ فارم میں مثلا فائف ہنڈرڈ کی میں نے بات کی تو فائف ہنڈرڈ میں فائف ہنڈرڈ لگ دیتے ہیں پوائنٹ صرف چلیں آپ کے ریفرنس کے لیے میں یہاں پر لگا دیتا ہوں اب دیکھیں اسی طرح اگر یہ ہمارا کوسچن ہے تو یہاں پر ہم اس نمبر کو اب جو ہے اگر سینٹیفک فارم سے اس کو نارمل فارم میں لے کے آ رہے ہیں یعنی اس کو اگر ہم آرڈینری فارم میں لے کے آ رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایکسپوننٹ نیگٹیو ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیجٹ نے موف کرنا ہے جی لیفٹ سائٹ پہ اور لیفٹ سائٹ پہ یہ موف کرے گا کتنے کتنے ڈیجٹ اس نے موف کرنا ہے جی چھے ڈیجٹ یہاں پر میں سرکل میں لکھ رہا ہوں کہ اس طرح سے ہم کرتے ہیں جی تھوڑا سا سپیس رکھتے ہیں نائن لکھیں گے ٹھیک ہے یعنی پہلا ڈیجٹ نائن ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے مزید پانچ اور چاہیے ڈیجٹ ہم زیروز لگائیں گے یہ یہاں تک فور ہو گئے ڈیجٹ یہ فائف اور یہ سکس اور اس کے بعد پوائنٹ آ جائے گا اب جو نائن سے پیچھے والے نمبر تھے وہ ایزٹیز آ جائیں گے یعنی زیرو وان ایٹ اس سے اگر ہم اس نمبر کی بات کرتے ہیں اب اس کی ایکسپوننٹ دیکھیں گے ہم پوزیٹیو ہے تو کس سمت میں جائیں گے جی رائٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے اور کتنے ڈیجٹ چلنا ہم نے رائٹ سائٹ پہ آٹھ آٹھ ڈیجٹ ہم نے موف کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں پوائنٹ کس جگہ پر ہے یہاں پر ہے اس سے آگے ہم نے کاؤنٹنگ شروع کرنی ہے کہ تین ڈیجٹ ہمارے پاس ہیں ہم سیون کو کاؤنٹ نہیں کریں گے ہم ایٹ سکس فائف ہو یہ تین ڈیجٹ ہو گئے اب مزید ہمیں کتنے ڈیجٹ اور چاہیے تین اور اس میں پانچ جمع کریں تو آٹھ ہاتھ ہے تو اس کا تب پانچ صفر اور ہم آگے اس طرح سے لگائیں گے اور پوائنٹ اس جگہ پر آجے گا جس کو میں نے جیسے اوپر بھی بتایا تھا کہ نارمل ہم نہیں لکھتے تو یہ بیسیکلی اس نمبر کی جو ہے وہ کیا جی سٹینڈرڈ فارم ہے یا اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کی آرڈنری فارم ہے